سلام علیکم راہی کہتے ہیں آپ لوگ امیدے کے آپ لوگ اچھے ہوئے ہیں راہی خیاریت سنوید کہ آپ لوگوں کو پتا ہے محبت محبت کیا ہے پہلی وقت تو یہ ہے کہ محبت وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہیں ہوتی ہے مطلب یہ محبت پہلی دوسری دوسری نیمید محبت وہ ہوتی ہے جس کے بعد دوبارہ محبت نہیں ہے پہلا تو یہ اسے کہتے ہیں سچی محبت اور دوسری بات یہ جو آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور ہمارے اسلام نے بھی بھولا گیا ہے کہ کسی بھی لڑکی کی شادی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے ایک بار ضرور پوچھنا چاہیے کیونکہ ہمارے اسلام نے بھولا گیا ہے ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اس سے ایک بار پرمیشن لیجئے مطلب اس سے ایک بار پوچھئے کہ کیا تم خوش ہو اس سادی سے اس کے پتندیدہ سخت اس کے ساتھ ہی کرانی چاہیے ایسا بولا گیا ہے تو آپ اس کے کرنی چاہیے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور بیٹی کا حق ہے اور پھر نمبر تین نمبر تین یہ ہے جو ہمارے اسلام نے بولی گئی ہے وہ نمبر تین کون ہے کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تیزری بات یہ ہے کہ کچھ رشتے اللہ اس لیے ختم کرواتا ہے کہ ہماری زندگی خراب نہ ہو مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں یا کسی سے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ سخت میرے لئے صحیح نہیں ہے لیکن مجھے نہیں پتا مجھے تو لگتا نہیں یہی میری دلیا ہے یہی میرے صدق ہے پتا کچھ نہیں ہے اللہ پاک سب جانتا ہے اللہ پاک رحموں کریم اللہ پاک سب جانتا ہے اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں وہ آپ سے اتنا دور کر دیں گے اس انسان کو کہ آپ کے زندگی خراب نہ ہو مطلب یہ کہ اس انسان کو بہت ہی دور کر دیں گے کسی نہ کسی بہانے سے کہ جس میں آنے والی زندگی میں آنے والے ٹائم میں آپ کی زندگی نہ خراب ہو آپ خوشی سے رہ لیں ہاں تھوڑے دن کے لئے بہت تکلیف دو ہوگا لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی دوسرے انسان کی وجہ سے پریشان ہو اس لیے اللہ اپنے اچھے بندہ کی طاق کبھی غلط نہیں ہونے دیتا ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں رو رہے ہیں بات اگر آپ کے مشکلے آ رہے ہیں آپ پریشان ہیں تو آپ بس یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے دن لانے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طاق پہتے اچھا کرنے والا ہے مطلب اگر آپ سے بہتر لیا ہے تو بہترین دینے والا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں تو جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اللہ کے یقین رکھیں نماز پڑھیں دوسروں خطات اچھا کریں صدقہ کریں تو آپ یہ ویڈیو اور لوگوں کو شیئر کریں یہ ویڈیو میری کیسی لگی کمنٹس کر کے بتائیے اور اگر آپ ایسی ویڈیوز میری دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہوں کہ اللہ حافظ